کہ جس عورت کی مرتی ہو گئی اور اس کا پتی اس سے راضی نہیں تھا تو وہ چاہے کتنی نمازی رہی ہو چاہے کتنی روزے دار رہی ہو چاہے کتنی تحجدیں پڑھتی رہی ہو لیکن مرتے وقت اگر اس کا پتی اس سے راضی نہیں تھا تو یہ عورت اتنی نمازیں پڑھنے کے بعد روزے رکھنے کے بعد اور تحجد پڑھنے کے بعد بھی جنت میں نہیں جا سکے گی عورتوں کی نماز اور روزہ اور حج اور زکاة یہ ڈپینٹ کرتا ہے شوہر کی مرضی پر شوہر کی خوشی پر اس کے پتی کی مرضی پر پتی کی خوشی پر اگر شوہر راضی تو عورت جنتی مرتے وقت اگر شوہر ناراض تو عورت جہنل اور اپنے شوہر کی اطاعت و فرما برداری کرتی ہو اپنے شوہر کی سیوہ میں اپنے پتی کی سیوہ میں کمی نہ کرتی ہو فَلْتَدْخُلْ مِنَيَبْ وَابِلْجَنَّتِ شَاكْتِ جنت کی جس دروازے سے یہ داخل ہونا چاہے ہو جائے اس کو جنت کا کوئی فرشتہ کسی بھی دروازے پر کھڑاؤ اس کو جنت میں جانے سے نہیں روک سکتا اس عورت کے لیے جنت کے سارے دروازے کھلے ہوئے ہیں جس دروازے سے داخل ہونا چاہے چلی جائے اس کے لیے جنت کے سارے دروازے کھلے ہوئے ہیں ایو ممراتن ماتت وَزَوْ جُوْحَا رَازٍ اگر کسی عورت کا انتقال ہو جائے اگر کوئی عورت مر جائے لیکن مرتے وقت وَزَوْ جُوْحَا رَازٍ اس کا شوہر اس سے راضی تھو اس کا پتی اس سے راضی ہو جو عورت اس حال میں مری ہو کی مرتے وقت اس کا پتی اس سے خوش تھا مرتے وقت اس کا پتی اس سے راضی تھا دخلت الجنہ تو اللہ تعالیٰ اس عورت کو جنت کی اندر داخل کرے گا ان چیزوں پر ہمیں غور کرنا ہے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جنت میں جانے کا راستہ بتاؤ ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں ہم کیا کریں فرمایا افش السلام اڑتے بیٹھتے چلتے پھرتے محلے میں گاؤں میں شہر میں جو ملتا ہے جانتا ہو یا نہ جانتا ہو جاننے والے اور انجان ہر آدمی سے سلام کرتے ہوئے جاؤ سلام پھیلاؤ سنو جنت میں جانے کا عمل افش السلام سلام پھیلاؤ جا رہے ہیں آدمی ہے تو مسلمان ہے تو گاؤں کا ہی لیکن ہم جانتے نہیں کون ہے پھر بھی اس کو کہو سلام علیکم جانتے ہو اس کو بھی اور نہ جانتے ہو اس کو بھی چاہے اس سے تمہارا تعرف ہو یا نہ ہو لیکن اگر تمہیں علمیں کی یہ مسلمان ہے تو اس سے سلام کیا جائے گا کسی کافر کو السلام علیکم نہیں کہہ سکتے ہو کسی غیر مسلم کو اسلام علیکم نہیں کہہ سکتے ہو آداب ورز ہاں ٹھیک ہے ہاں ٹھیک ٹھیک بہت اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب یہاں کیسے ہو ٹھیک ہے آداب 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 یہ سب صحیح چلے گا لیکن اسلام علیکم نہیں کیونکہ کافر دعا کا مستحق تم پر اللہ کی سلامتی ہو یہ دعا کسی کافر کو نہیں دیا سکتے ہو اب سلام کو عام کرو چاہے جانتے ہو یا نہ جانتے ہو لیکن ہونا چاہیے وہ مومن مسلمان السلام علیکم جرجی صاحب بہت پہنچے ہوئے مولانا ہیں انڈیا نہیں ورڈ میں ان کا نام ہے ہم کیوں سلام کریں یہ آنے والا آدمی ہمی سے سلام کرے گا اس چیز کو چھوڑو اللہ تبارک بتا اللہ کے نبی نے تکبر کو مٹا دیا جاننے ان جاننے والے سب کو تم سلام کرو ہاں اتنا ضرور ہے چھوٹا بڑے کو سلام کرے چھوٹا یسلم السغیر علالکبیر چھوٹا بڑے سے سلام کرے اب چھوٹے آدمی کو عقل نہیں ہے نہیں بڑے سلام کرنا تو بڑا بھی سلام کر سکتا ہے اللہ کے رسول تو بچوں سے بھی سلام کرتے تھے تو پہلی چیز سلام کے اصول سمجھ لو ہمیشہ چھوٹا آدمی بڑے کو سلام کرے گا لیکن اگر چھوٹا سلام نہیں کر رہا ہے تو بڑا سلام کرنے میں پہل کر سکتا ہے کوئی حرش کی بات نہیں چھوٹا بڑے کو سلام کرے گا پیدل چلنے والا اور ایک آدمی وہاں سے موٹر سائیکل سے یا سائیکل سے آ رہا ہے تو تو جو سواری پر آ رہا ہے سواری پر چلنے والا پیدل چلنے والے سے سلام کرے گا عدب دیکھئے گھمنڈ توڑا اللہ تبارک اللہ کے رسول نے پیدل چلنے والے کو معمولی ماں سمجھو تم سواری پر آ رہا ہے تم سلام کرو پیدل چلنے والے سے بڑی گاڑی والا چھوٹی گاڑی والے سے سلام کرے گا ہم جرجی صاحب یہاں بائیک سے جا رہے ہیں اور ادھر کوئی فور ویلر سے آ رہا ہے تو فور ویلر والا سلام کرے گا بوٹر سائیکل پر چلنے والے کو چھوٹا بڑے کو سلام کرے گا سوار پیدل کو سلام کرے گا ہاں اگر جانتے ہو کس آدمی سے سلام کی امید نہیں ہے تو پیدل چلنے والا بھی سوار آدمی سے سلام کر لے اگر جانتا ہے بڑا آدمی ہے تو سلام کرے گا نہیں چلو ہم ہی سلام کر لیں ایسی صورت میں کر لو کوئی دکت کی بات نہیں ہے لیکن حصول اور ثابتہ یہی ہے کہ چھوٹا بڑے کو سلام کرے سوار پیدل کو سلام کرے فرمائے آفشو سلام سلام کو عام کرو واتی مطام ہر بھوکے کو کھانا کھلاو چاہے وہ تمہارے دروازے پر مانگنے آیا ہو یا کچھ لوگ ایسے ہیں جو بھوکے ہیں لیکن شرم کی وجہ سے تم سے مانگ نہیں پا رہے ہیں ان کا پتہ لگاؤ کہ وہ کون ہے ان کو ڈھونڈو اور پتہ لگاؤ انہوں نے کھانا کھایا یا نہیں ان کو اپنے گھر پہ لاؤ تو شرم لگ رہی ہے کہ وہ لوگ بھلے خوددار ہیں مانگیں گے نہیں لیکن بھوکے ہیں تو اپنے گھر سے کھانا لے جا کر ان کے گھر لے جا کر پہنچاؤ آدھوئے مطام بھوکوں کو کھانا کھلاو وصلو الارحام رشتے داریوں کو جوڑو آپ کو معلوم ہے یہ میری خالہ ہے یہ بانجا ہے بانجا خالہ سے ناراض ہے یہ دونوں سگی بہنیں آپس میں ناراض ہیں یہ فلاں گاں گلی کا لڑکا یہ فلاں ہماری گلی کے لڑکے سے ناراض ہیں یہ رشتے داریوں میں فرق ہے وصلو الارحام تو تم رشتے داریوں کو جوڑو آپس میں ایک دوسرے کے تعلق کو قائم کرو آہ اللہ کے نبی نے کیا جنت میں جانے کی اصول اور ذابطیں بتائے افشد سلام سلام پھیلاؤ سلام کو عام کرو واتعمتہام کھانا کھلاو بھوکوں کو چائے وہ مانگنے والے ہو یا بیچارے مارے شرم کے مانگ نہ پا رہے ہو ان کو کھانا کھلاو وصلو الارحام رشتے داریوں کو جوڑو جو بھی ایک دوسرے سے کٹا ہوا ہے یہ سماج و سماج کے سردار کی ڈیوٹی ہے سماج کے ذمہ دار کی ڈیوٹی ہے کہ وہ ان کے آپس میں جھگڑے کو ختم کر کے ان کو ملائے اور چوتھی چیز بتائی لوگو جب ساری دنیا خواب خرگوش میں سو رہی ہو جب سب کھراتے لے کر میٹھی میٹھی نید کے مزے لے رہے ہوں اور سب اپنی سخت سردیوں کی راتوں میں اپنے مو پر کمبل ڈھاک کر سو رہے ہوں ایسی ٹھنڈی رات میں اٹھ کر وضو بنا کر اپنے گھر کے کونے میں مسلح بچھا کر اللہ کی عبادت کرو قیام کرو رات کو جاگو نماز پڑھو تحجد پڑھو اور قرآن کی تلاوت کرو وقومو باللیل رات کے کسی حصے میں اٹھو وَنَّا سُنِي آم اس وقت جب لوگ سو رہے ہوں جب ساری دنیا نیند کے میٹھی نیند کے مزے لے رہی ہو اس وقت اپنے رب کو مناؤ اس کے سامنے توبہ کرو استغفار کرو اٹھو نماز پڑھو اٹھو عبادت کرو ہاتھ اٹھاؤ توبہ کرو استغفار کرو مغفرت مانگو اپنے آنکھوں سے آنسوں کو گراؤ اور رو رو کر اپنے رب کو مناؤ رو رو کر اپنے رب سے توبہ کرو تم یہ چار کام اگر کر لوگے اب سو سلام پھر سے سنو سلام پھیلاؤ وادی متام پھوکے کو کھانا کھلاؤ رشتے داریوں کو جوڑو اور رات کے تاریخ حصے میں جب پوری دنیا سو رہی ہو تو اکیلے اٹھو اور اللہ کو یاد کرو رور گڑ گڑاؤ رات کی تاریخی میں کون اٹھتا ہے رات میں وہی اٹھے گا جس کو گھمنڈ نہیں ہوگا کیونکہ وہ جانتا ہے ساری دنیا سو رہی ہے اس کے اندر دکھاوا نہیں ہوگا مولانا جرجیس رات کی تاریخی میں مسجد میں آکے نماز پڑھیں تو دکھاوا ہو سکتا ہے کہ دوگوں کو دکھانے جا رہے ہیں کہ دیکھو ہم رات میں تاجد پڑھتے ہیں لیکن گھر کے اندر سارے لوگ پورا محلہ سو رہا ہے لیکن گھر کے اندر ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو کون جانتا ہے کہ ہم رات کو اٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں اس لئے فرمایات جب ساری دنیا سو رہی ہو تو تو مٹھو جنت اب سلام اگر یہ چار کام تم کر لو تو تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے سلامتی کے ساتھ تم جنت میں چلے جاؤ گے سلام کو پھیلاو بھوکوں کو کھانا کھلاو کتنی اچھی چیزیں بتائی ہیں یہ جنت میں جانے کے راستے ہیں اور ہم کیوں آئیں اس دنیا کے اندر اسی کھوئے ہوئے مقام کو جس مقام سے ہمارے باپ آدم اور حقبہ کو نکالا گیا اس مقام کو دوبارہ پانے کے لئے اللہ نے یہاں بھیجا ہے اب وہ غلطی یہاں مت کرنا تمہارے باپ آدم جنت میں شیطان کی بات مان چکے ادھر بھی شیطان تمہارا پیچھا کرے گا اب ادھر تم اس کی باتوں کو ریجیکٹ کر کے اس کی باتوں کو اپنے پیروں سے روند کر قرآن و حدیث کی بات پر عمل کر کے اس کھوئے ہوئے مقام کو دوبارہ پالے اس لئے ہمیں بھیجا گیا ہے اور آپ سے بہت ہی موت دبانہ گزارش ہندوستان کے کسی بھی کونے میں چلے جائیے میلہ نہیں لگتا ہے ہم یوپی میں جلسے کرتے ہیں کسی جلسے میں میلہ نہیں لگتا ہے ہم آندھرہ میں جاتے ہیں میلہ نہیں لگتا ہے ہم تلنگانہ میں جاتے ہیں میلے نہیں لگتے ہیں کشمیر جاتے ہیں میلے نہیں لگتے ہیں پنجاب جاتے ہیں ہریانہ جاتے ہیں راجستان جاتے ہیں میلہ نہیں لگتا ہے صرف بہار کے چند علاقوں میں اور بنگال بنگال میں تو پورے بنگال میں تو کہیں دیکھتے ہی نہیں کہ میلہ نہ لگتا ہوں صرف آپ ہی نہیں اور میلوں میں جتنا ننگا ناچ ہوتا ہے وہ میرے بھائیوں بیان کرنے کے لائق نہیں جس طریقے سے جوان لڑکیوں کی بھیر ہوتی ہے یہ بیان کرنے کے لائق نہیں ہے کس موہ سے تم ہجاب کے خلاف آندولم کرو گے کس موہ سے کرو گے تم اپنے جلسوں میں جب میلے میں آنے والی اور ان ڈرامے باز جوان لڑکیوں کو ان کی پوشاک اور ان کی لپشٹک اور کریم اور پاورڈر سے نہیں روک سکتے ہو اور میلے میں ان کی اوپر بین نہیں لگا سکتے ہو تو ہجاب کیا قائم کروا پاؤ گے آپ ہجاب تو اتروایا جا رہا ہے اس کے جواب میں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اچھا ہماری مسلم بیٹیوں سے ہجاب اتروایا گا اس زد میں پورے ہندوستان کی ساری عورتوں کو ہجاب پہننا شروع کر دینا چاہیے تھا کہ ہجاب صرف اس لڑکی کا مسئلہ نہیں ہمارے اسلام سے جڑا ہوا ایک اہم بزلہ ہے ہونا تو یہ چاہیے تھا صرف جلوس نکال لینے سے حق ادا نہیں ہو جائے گا ٹی وی پر ڈیویٹ ہو جانے سے حق ادا نہیں ہو جائے گا بہت ہی موذرت کے ساتھ کہنا پڑتا ہے دیکھئے کچھ دیر پہلے کیا حال تھا اسی روڈ کا لڑکوں سے زیادہ لڑکیاں دکھائی دے رہی تھیں اور پانچ چھ سال کی بچیاں نہیں پندرہ سولہ ٹھارہ بیس بیس سال کی لڑکیاں اور وہ کپڑے اللہ کی قسم پھر سن لو اللہ کی قسم جو کپڑے پہنے ہوئے تھیں کسی بھی قیمت پر ان کپڑوں کو تہذیب کے کپڑے نہیں کہا جا سکتا ہے کسی بھی قیمت پر ان کپڑوں کو شرم حیاء کے کپڑے نہیں کہا جا سکتا ہے بے شرمی اور بے حیائی کی کپڑے پہنے ہوئے تھے اب بتانا پڑے گا کہ بے شرمی اور بے حیائی کا کپڑا کونسا ہوتا ہے بند کریے میلوں کو اور اگر آپ میلہ بند نہیں کر سکتے ہیں اور میلہ بھی کریں جلسہ بھی تو یہ سوچ کے اٹھئے گا کہ آپ کو اس جلسے کا کوئی سباب نہیں ملے گا کیونکہ حدیث کے الفاظ ہیں جو برائی تم اپنی ہاتھ سے روک سکتے ہو تو پہلے اس کو روکو میرا تم روکنے کی طاقت رکھتے ہو جب کروانے جلسہ کروانے کی طاقت رکھتے ہو تو میلا روکنے کی بھی طاقت رکھتے ہو یہ ہاتھ سے کرنے کی طاقت ہے اور جب ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہ ہو تو زبان سے منع کرو بھائی ایسا مت کرو اور جب زبان سے بھی طاقت نہ ہو تو دل سے برا جانو خود نہ جاو ہٹو چلو ہاتھ سے روکو حضرت عمر فاروق کے زمانے میں ایک آدمی ٹکھنے سے نیچے لنگی پہنتا ہوا پیجامہ پہنتے ہوئے جا رہا تھا لنگی سے نیچے وہ ٹکھنے سے نیچے جا رہا ہے حضرت عمر فاروق کی نظر اس کی اوپر پڑ گئی وہ آگیا جا رہا پوچھتے اہائی زنتا اس نے پیشے بڑھ کے دیکھا حضرت عمر کس سے کہہ رہا ہے اہائیز انتا کا مطلب جانتے ہیں حضرت عمر نے کہا اسے تجھے پیریڈ آ رہا ہے کیا عورتوں کو جو مہینے میں کچھ دن مخصوص دن جو ان کو گزرنا پڑتا ہے ایم سی سے ان کو کچھ دن چار پانچ دن جو ان کو بلڈ آتا ہے اس مہینے کو اس کو کہتے ہیں پیریڈ مہینہ تو حضرت عمر نے اسے کہا اہائیز انتا کیا تجھے پیریڈ آ رہا ہے مہینہ آ رہا ہے وہ پیچھے مڑھ کے دیکھتا ہے کس کو کہہ رہا ہے حضرت عمر تو کہا کی یہ کس کو کہہ رہا ہے کہ تم سے کہہ رہا ہوں اہ مجھ سے ہستے ہوئے وہ کہتا ہے مجھ سے کہ ہاں ہستے ہوئے کہتا امیر الممنین آپ کا دماغ تو صحیح ہے حلیحیز الرجل کیا مرد کو بھی مہینہ آتا ہے دیکھیں سوال کیا کیا اس نے حلیحیز الرجل کیا مرد کو بھی پیریڈ آتا ہے تو حضرت عمر نے کہا کیا مرد بھی ٹکنے سے نیچے پیجاما پہنتا ہے یعنی ٹکنے سے نیچے کپڑا پہننے کا حکم تو اللہ کے رسول نے عورتوں کو دیا ہے نیچے اتنا نیچہ کپڑا ہو اتنی نیچی شلوار ہو اتنی نیچی ساری ہو کہ زمین کی مٹی کو چھلتے ہوئے جائے زمین کی مٹی سے چپک کر جائے زمین پر لکھتی ہوئے جائے اس کی چپل بھی نظر نہیں آنی چاہیے یہ ہے عورت کا پردہ ٹکنے سے نیچے کپڑا تو اللہ کے رسول نے عورت کو پہننے کا حکم دیا ہے اور تم ٹکنے سے اوپر پہنے ہوئے ہو تم ٹکنے سے نیچے پہنے ہوئے ہو یعنی عورتوں والا کپڑا پہنے ہو عورتوں والا کام کر رہے ہو جب کپڑا پہننے میں پیجاما پہننے میں جب عورتوں والا کام استعمال کر سکتے ہو تو ہو سکتا ہے کہ تمہیں مہینہ بھی آ رہا ہے جب سکین چھوڑی لاؤ اور چھوڑی سے اس کا پیجاما کار دیا اس نے کہا میر المومنین میں گھر پہ چھوٹا کر لوں گا کہا نہیں اس کا پیجاما وہی سے کار دیا اور کہا کہ سنو اللہ کے نبی نے فرمایا جب کوئی برائی اپنی آنکھ سے دیکھو تو اپنے ہاتھ سے دور کرو مجھے میرے اندر ہاتھ سے دور کرنے کی طاقت تھی کون ہے اس کا ذمہ دار کون کرے گا ابھی اس سماج میں کوئی لڑکا کسی لڑکی کو لے کے بھاگ جائے دو چار دن کے بعد پکڑا جائے پنچائد بیٹھ جائے گی اے اتنا جرمانہ اتنا یہ وہ شادی کرو یہ کرو نہیں کرے تو اتنا جرمانہ تیری حمد کیسے پڑی سب گاؤں کے سردار بیٹھ جائیں گے ایک لڑکا لڑکی کو لے کے بھاگتا پنچائد بیٹھ جاتی ہے آپ کے سماج میں اگر کوئی آدمی فجر کی نماز نہیں پڑتا ہے کہاں چلے جاتے ہیں کاؤں کے سردار لوگ اور اس وقت پنچائد بڑھا کے کیوں اس کے لئے سزا متین نہیں کرتے ہیں بتائیے آپ کے سماج میں کوئی آدمی شراب پی کے گھر پہ آ جاتا ہے سماج کا سردار کیا کرتا ہے میٹنگ نہیں بلاتا ہے اس پر ایکشن نہیں لیتا ہے اگر لڑکا لڑکی کو لے کے بھاگ جائے اس کی میٹنگیں ہو سکتی ہیں اس کی اوپر جرمانہ متین ہو سکتا ہے تو مجھے بتاؤ کہ پھر آپ کے سماج میں کوئی فجر کی نماز نہ پڑے زہر کی نماز نہ پڑے اس کے لئے کوئی سزا متین کیوں نہیں کی جاتی ہے مطلب یہ ہے کہ جو آپ جن کاموں پر سزا متین کریں گے اور جو آپ کو اچھا لگے گا وہ آپ کریں گے شریعت کے مطابق آپ کو نہیں چلنا ہے آپ جس کی چاہیں گے اس کی پنچائد بٹھائیں گے اور جو گناہ ہیں اور جن گناہوں کی نہیں چاہیں گے ان گناہوں کی یہ آپ کی مرضی پر نہیں چلے گی میرے بھائیو اسلام نہیں چلے گی اندازہ لگائیے اور غور کیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو مجھے ان دو چیزوں کی زمانت دے دے جو مجھے ان دو چیزوں کی گارنٹی دے دے میں اس کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں کون سی ہے وہ دو چیزیں دونوں یہ جو داڑھی کے جو دونوں کنارے ہیں نکال موہ ان کے بیچ میں نہیں زبان جو مجھے دونوں جوڑوں کے بیچ کی جیز یعنی زبان کی زمانت دے دے میں اس سے کبھی غلط نہیں بولوں گا جھوڑ نہیں بولوں گا چوری نہیں جھوڑ نہیں بولوں گا غیبت نہیں کروں گا کسی کی برائی نہیں کروں گا جب بھی بولوں گا ست بولوں گا اس کو کبھی برے چیزوں میں استعمال نہیں کروں گا اور اپنے دونوں پیروں کے بیچ دونوں ٹانگوں کے بیچ یعنی شرمگاہ کی افاظت دے دے ہم اس کو کبھی غلط کام میں استعمال نہیں کریں گے جو ان دو چیزوں کی زمانت مجھے دے دے ازمن لہ الجنہ محمد و رسول اللہ پرماتے ہیں میں اس کو زمانت دیتا ہوں جنت کی میں اس کو زمانت دیتا ہوں کہ یہ جنت کے اندر جائے گا یہ جنت کے اندر داخل ہوگا یہ جنت کے اندر جائے گا میں اس کو جنت میں جانے کی زمانت دیتا ہوں یہ جنت کے اندر جائے گا یہ زبان سے جو غیبت چگلی ہوتی ہے یہ بہت بری چیز ہوتی ہے اللہ کے نبی مسجد میں نماز پڑھا رہے ہیں سلام پھیرا اسلام علیکم و رحمت اللہ اسلام علیکم و رحمت اللہ نماز پڑھانے کے بعد جب آپ نے چہرہ مقتدیوں کی طرف کیا تو کیا دیکھا کہ ایک صحابی اٹھ کے جا رہے ہیں نام ہے ان کا ابو سعید خدری سلام انہوں نے بھی نماز پڑھ لی وہ جا رہے ہیں جب وہ دروازے پر پہنچ گئے مسجد کے تو اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے جنتی آدمی نہ دیکھا ہو وہ دیکھ لے یہ جنتی آدمی جا رہا ہے دنیا میں جنتی جس کو جنتی دیکھنا ہو دیکھ لے یہ جنتی جا رہے ہیں صحابہ نے پیچھے مل کے دیکھا وہ ابو سعید خدری ہیں دوسرے دن آپ نے پھر نماز پڑھائی جب سلام پھیرا ابو سعید خدری پھر اٹھ کے جانے لگے تو اللہ کے نبی نے کہا جس نے جنتی نہ دیکھا ہو وہ دیکھ لے یہ جنتی جا رہا ہے صحابہ نے پھر پیچھے مل کے دیکھا تو وہی ابو سعید خدری ہیں تیسرے دن آپ نے پھر فرمایا جس نے جنتی نہ دیکھا وہ دیکھ لے یہ جنتی صحابہ یہ جنتی آدمی جا رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جس کو جنتی کا تو صحابہ نے پھر پیچھے مل کے دیکھا کون ہے وہی ابو سعید خدری تو حضرت عبداللہ ابن عمر کو تجسس ہوا ہے کہ یہ کیا کرتے ہیں جن کو بار بار جنتی کہہ رہے ہیں اللہ کے نظر جتنا عمل ہم کرتے ہیں ہتنا عمل یہ بھی کرتے ہیں لیکن ان کو تینوں دن جنتی کیوں کہا تو ہو سکتا ہے کہ مسجد میں باہر کوئی کام نہ کرتے ہوں ہو سکتا گھر میں کوئی کام کر رہے ہوں تو یہ ان کے گھر پہنچ گئے ابو سعید خدری نے کہا آئیے کیسے آنا ہوا کہا میرے ابو سے لڑائی ہو گئی ہے دو تین دن میں تمہارے ہاں رہنا چاہتا ہوں ان کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا میں چلا جاؤں گا کہا اچھا ٹھیک آؤ کوئی بات نہیں ماں باپ سے نہیں لڑنا چاہیے بہر سے تم آجاؤ میرے مہمان ہو ان کو کیا معلوم یہ کس لی آئے انہوں نے کمرہ دے دیا اب وہ عبداللہ ابن عمر ان کے دیکھ رہے ہیں کہ گھر میں یہ کون سامل کرتے ہیں لیکن تین دن رکھنے کے بعد تین رات رکھنے کے بعد عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میرے سامنے تو کوئی ایسا عمل آیا نہیں کہ جو ہم سے زیادہ ہو گھر میں بھی یہ اتنا ہی کرتے جتنا ہم اپنے گھر میں کرتے ہیں یعنی جتنی نماز یہ اپنے گھر میں پڑتے ہیں اتنا ہم بھی اپنے گھر میں پڑتے ہیں تو تیسرے دن جب یہ وہاں سے جانے لگے تو کہنے لگے ابو سعید خندری میرے باپ ہم سے ناراض نہیں ہے میری ماں بھی مجھ سے ناراض نہیں ہے بلکہ میں تو ایک چیز کا پتہ لگانے کے لیے آیا تھا کہ کیا پتہ لگانے کے لیے آئے تھے کہ یہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ تین دن آپ نے نماز پڑھی اور تینوں دن جب آپ مسجد کے دروازے پہ آئے تو اللہ کے نبی نے فرمایا جس میں جنتی نہ دیکھا وہ دیکھ لے تینوں دن آپ ہی رہے میں نے سوچا کہ پتہ نہیں ہو سکتا گھر میں کچھ کوئی عمل کرتے ہوں لیکن میں نے دیکھا کہ آپ کے عمل ہمارے عمل سے زیادہ نہیں ہے جتنا ہم گھر میں کرتے ہیں اتنا آپ کرتے ہیں جتنا ہم باہر کرتے ہیں اتنا آپ بھی کرتے ہیں لیکن جنت میں آپ جا رہے ہیں اور کسی کو اللہ کے رسول نہیں کہہ رہے ہیں صرف آپ سے کہہ رہے ہیں کیا معاملہ ہے ابو سعید خدری کہتے ہیں یہ تو میں نہیں جانتا لیکن شاید ایک وجہ ہو کہا کیا میں مسجد میں بھی فضول میں نہیں بیٹھتا بیکار نہیں بیٹھتا دیکھ رہے ہیں میں مسجد کے اندر بھی فالتو نہیں بیٹھتا جیسی نماز ختم ہوتی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ میں فوراں نماز پڑھ کے فرض نماز پڑھ کے گھر آ جاتا ہوں سنتیں اور نوافل میں گھر میں پڑھتا ہوں میری یہ خوبی یہ ہوگی کہ اب تک جب سے میں نے نمازیں پڑھنا شروع کی اور اسلام لائیا ہوں میں نے اب تک نہ تو اپنی زبان سے کسی کی برائی کی ہے اور نہ ہی میرے کانوں نے آج تک کسی کی برائی سنی ہے حضرت عمر کہتے ہیں عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں شاید یہی وجہ ہو اللہ کے نبی کے پاس آئے کہا اللہ کے نبی ابو سعید خدری نے مجھے یہ یہ بتایا ہے کیا یہ سچ ہے فرمایا میں نہیں چاہتا تھا کہ ابو سعید خدری کی نیکی تمہیں بتاؤں وہ راز میں تھی راز میں رہنے دیتا لیکن تم ان کے گھر جا کر معلوم کرائے ہو ہاں اے لوگوں انہوں نے آج تک کسی کی غیبت نہیں کی انہوں نے آج تک اپنی زبان سے کسی کی برائی نہیں کی اور آج تک ان کے کانوں نے کسی کی برائی نہیں سنی ہے یہی نیکی ہے کہ اللہ نے ان کو جنتی بنا دیا اور میں نے ان کو جنتی کہہ دیا یہ جنتی آدمی ہے اس حدیث کی روشنی میں ہم لوگ اپنا گریبان کے بڈن کھول کے جھانکیں کہ کتنے جنتی ہیں ابھی یہاں سے جاتے جاتے اور گھر تک پہنچتے پہنچتے بھی کسی نے کسی کی برائی کر ہی دیں soph giants